ہیلو دوستوں تو ہم پھر آ گئے ہیں آپ کے لئے نئی رومان چک جانکاری سے بھری امیزن جنگل کے بارے میں ویڈیو جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسے سن کر آپ کا بھی ہوش اڑ جائیں گے اور نہ ہی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا تو چلیے بنا وقت برباد کریں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دوستوں ویڈیو کو انت تک دیکھیں کر جانا کیونکہ انت میں ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اس کے بارے میں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو چلی یہ اگر ہم بات کریں امیزن کے جنگل کے پیڑ اور پودھوں کے بارے میں امیزن جنگل میں ایک ایسا پیڑ بھی پایا جاتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی جڑوں کو پیروں کی طرح استعمال کر کے جا سکتا ہے اس لیے اس رننگ ٹرائی بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ پیر سورج کی کرنے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ اپنی جڑوں کو آگے بڑھ کر چلتا رہتا ہے یہ بہد ہی جہریلا بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے اگر اس پیڑ کے ایک پت کو اگر کسی انسان نہیں چھولیا تو اسے انسان کا شریر دھیرے دھیرے نیلے رنگ کا ہونے لگتا ہے مانو جیسے کسی جہریلے ساپ کا جہر اس کے شریر میں فیلتا جا رہا ہو یہی وجہ ہے کہ اس اور کہیں نہیں امیزن کے جنگل میں ہی دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے کہ امیزن جنگل کے بعد اگر کسی جنگل کو خطرناک مانا جاتا ہے تو وہ کانبو جنگل کو مانا جاتا ہے تو دوستوں ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ کانبو جیسا کوئ امیزن جنگل کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کے بارے میں اپنے کہانی ویڈیو دیکھی ہوں گے کہ کانبو جنگل ایمجنسی بھی خطرناک جنگل ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سبھی فیک ویڈیو ہے یہ کانبو جنگل امیزن کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے تو ایسی یوٹیوب برا کی فیک ویڈیو کے بہکاوے میں نہ آئے اگر آپ کو سچی اور صحیح جانکاریاں پرابت کرنی ہے تو ہمارے چینل کر لیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کال کر دیں تو چلیے آج کا ہمارا تیسرا ٹاپک ہے ماس کھانے والا پودھا جیہاں دوستوں آپ نے سہی سنا امیزن کے جنگل میں ایک ایسا بھی پودھا پایا جاتا ہے جو انسانوں جانوروں پشو پکشیوں کا ماس کھا کر بڑا ہوتا ہے ویسے تو اور پیڑ پودھے پانی کی سہائیتہ سے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ ماس کھا کھا کر بڑا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ کسی نربھکشی جیو سے کام نہیں لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسا ماسہاری پودھا بھی کہا جاتا ہے اس کا اوپر کا حصہ موہت ہی زیادہ خطرناک لگتا ہے جیسے کی مانو کوئی انسان جس کی آپ ناک نہ ہو اور صرف موہ اور اس میں لمبے لمبے دانت ہو یہاں بھی آپ کو امیزن کے جنگل کے سوا کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے پاس جو بھی چیز جاتی ہے یہاں اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے یہاں ایک ہی بار میں کسی بھی جیو جنتو یا پشو پکشی کو نکال سکتا ہے اگر آپ کو ایسا پودھا کہیں دکھائی دے تو تورنت وہاں سے بھا جانا اور اس کے پاس جانے یا اسے چھونے کی گلتی بلکل بھی مت کرنا تو چلیے جیسا کہ آپ لوگوں نے سنائی ہوگا ٹائٹینو بوئی سامپ ہماری دھرتی سے کروڑوں سال پہلے ویلپت ہو چکے ہیں لیکن دوستوں ہم آج آپ کو بتا دیں کہ ٹائٹینو بوئی سامپ امیزون کے جنگل میں آج بھی زندہ ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا دو ہزار بائیس میں کچھ ویگیانک امیزون کے جنگل میں ریسرچ کرنے نکلے تھے جب وہ امیزون جنگل سے لوٹ رہے تھے تب ان کی نظر کچھ کلومیٹر دور ایک وشال کا اے سامپ پر پڑی جو دیکھنے میں اینکونڈا سامپ سے بھی بڑا اور خطرناک دکھائی دے رہا تھا لیکن جان بچا کر بھاگ لیے جب ان ویگیانک لوگوں نے اسے پر ریسرچ کی تو پتا چلا کہ وہ سامپ اور کوئی سا نہیں بلکی دھرتی کا سب سے بڑا سامپ ٹائٹینو بوہ سامپ تھا یہی وجہ ہے کہ امیزون جنگل دنیا کا سب سے خطرناک جنگل اور رہسی میں مانا جاتا ہے اور تو اور امیزون جنگل ہمارے لیے زتنا خطرناک ہے اتنا ہی فائدے مند بھی ہے دھرتی کو 30% آکسیجن امیزون جنگل سے ہی پرابت ہوتی ہے امیزون جنگل دھرتی کے 4% بھاگ پر فیلا ہوا ہے یہ کئی دیشوں سے ہو کر نکلتا ہے اور تو اور امیزون جنگل میں رہنے والے جنجاتیے لوگوں نے بھی آج تک ہمیں جان جنگل پورا نہیں گھوما ہے یہی وجہ ہے کہ ٹائٹینو بوہ سامپ کے ہونے بات کو ہم انکار نہیں کر سکتے اور تو اور امیزون جنگل میں ایک ایسا بھی جیو پایا جاتا ہے جسے کے بارے میں سن کر آپ بھی یہ کہیں گے کیا یہ اصل زندگی میں بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں کنگ کوم کی کنگ کوم جو گوریلا بندروں کی پرجاتی کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے جتنا بڑا یہ ہے فلموں میں دکھایا جاتا ہے اتنا اصل زندگی میں اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن امیزون جنگل میں گوریلا یعنی کی کنگ کوم کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کنگ کوم امیزون جنگل میں آج بھی جیویت ہے تو دوستوں آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جان جنگل میں کنگ کوم جیسے بڑے گوریلا اور ٹائٹینو بوئے ماس کھانے والے پودھے چلنے والے پودھے جیسے خطرناک جیو جنتو وہ جانور رہتے ہیں تو امیزون جنگل سے خطرناک اور کوئی جنگل کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے خطرناک جنگل امیزون جنگل ہے اس کے جیسا نہ ہی کوئی جنگل تھانا ہے نہ ہوگا آپ کو امیزون جنگل کے سفر کیسا لگا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کرتے جانا اور ہمارے ایسے ہی رومانچک سفر سے بھاری جانکاری والے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں نیکسٹ پارٹ بھی لکھتے جانا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیاواد